جی بالکل ہے جلسے کی تیاریاں مکمل اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے خاص کر جو ہے باستیار بنانے کے لیے ایمکیم کے قائد الطاف سین کی جانب سے یہ جلسے کا اتمام کیا گیا ہے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایمکیم کے سینئر اینوہ بابر گوری ہمارے ساتھ موجود ہے بات کرتے ہیں کہ یہ جلسہ جو ہے عورتوں کے لیے ہے خاص کر آج خوشی کا دینے اور خواتین کے لیے سٹال لگائے گے بابر گوری صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ انقلاب کی بات یہ دیکھیں انقلاب یہ آتا ہے لاکھوں خواتین جو ہے یہ موجود ہیں اور وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی جو خواتین ہیں وہ الطاف بائی کوئی آواز کو لبیک کہتے ہیں وہ جاگ گئی ہیں وہ اختیارات چاہتی ہیں اور جب تک اب ان خواتین کو بائی اختیار نہیں بنائیں گے ان کے مسائل حل نہیں کریں گے جب تک کہ مضبوط پاکستان نہیں بنے گا یہ پاکستان کی تاریخ ہے دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا خواتین کا اشتماکہ ہی نہیں ہوا ہوگا جو آج لاکھوں کی تاریخ خواتین ہیں اور مسلسل آ رہی ہیں ہمیں پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جلسہ گاہ بھر چکا ہے باہر روڈوں پر خواتین ہیں ہم کو کس طرح کنٹرل کر رہے ہیں ہمارے لیے پرابلم ہوئی ہے کوئی ایسا میسیج دینا چاہیں گے آج خواتین کے لیے میرا یہ پورے پاکستانی خواتین کو یہ پیغام ہے کہ خود باختیار بنو آو مرتدہ کے پرچم تلے علدا بھائی کے ساتھ چلو تو ہم پورے پاکستان کو مضبوط بنائیں گے اور آپ کو پورا باختیار بنائیں گے آج اپنے خواتین کی خوشی سے بابا صاحب کیا اندازہ لگایا ہے اندازہ لگایا ہے کہ وہ ویٹ کر رہی تھی کہ کوئی آواز اٹھے ہمارے لیے اور ان کو لبے کہیں